دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جیسے کہ زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وڈین پلیٹ ہے جس پر کچھ ڈیزائن رفع ہے اور کچھ اس طرح آپ کو ایک بیوی نام نظر آئے گا یہ ہم نے کیسے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا کارڈڈراپر اور پھر اس کو لیزر مشین پر ہم نے کیسے کٹوایا تو یہ ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیل اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ ہمیں کتے میں پڑا اور ہم آگے اس کو کتے میں بیچ سکتے ہیں یعنی ایک کاروبار کے نظر سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ سیکھ بھی سکتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم کورڈڈراپر ڈراپ کر کے ہم کہاں جا سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو لیزر پر کٹوا سکتے ہیں اور تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے بعد اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو پلیس کمنٹ کریں اس سے پہلے نہیں کہ دو منٹ کی ویڈیو دیکھی نہیں ہوگی کہ پہلے سے پوچھتے بھئی کتنا کا بنایا کتنا خرچہ آیا اور یہ کہاں یہ کہاں اکثر ویڈیوز میرے ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں کمنٹس میں تو پلیس ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھئے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کورڈڈراپر ڈیزائن کریں گے جو پارٹی کے ریکوارمنٹ جو بھی ڈیزائن ہوگی ہم اس کو پہلے ڈراپ کریں گے اپنے کی بورڈ سے ہم پریس کرتے ہیں تو اس طرح میں ایک شیپ لیتا ہوں جس کا سائز میں پندرہ بائی پندرہ انچیز رکھتا ہوں اب اسی یہ ہمارا میٹر ایریا ہے اسی کے اندر ہم اپنا ڈیزائن ڈراپ کریں گے اس کو تھوڑا سا زوم کر لے اور گائیڈ لائن لے لے اسی حساب سے آپ اس کو اپنے طور پر کر سکتے ہیں اس کو میں لوگ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمیں ڈسٹرپ نہ کرے کام کے دوران اور اب ہم یہاں سے اوپر سے ایک گائیڈ لائن لیں گے یہ ہمارا اوپر کا میٹر ایریا ہوگا جس میں ہم پھول پتے وغیرے ڈیزائن کریں گے یہاں پر ہم جائیں گے شیپ والے ٹور میں اور یہاں سے ہم جو ہارٹ ہیں وہ لے لیں گے ہارٹ شیپ لے لیں گے اور اس طرح اس کو ڈراپ کر دیں گے کوڑڈ را کی ٹیٹوریل اگر آپ نے سیکھ نہیں ہو تو پلیس کمنٹ سے مجھے بتائیں بگنر ٹیرنگ لے کر آؤ انٹوانس ٹیٹوریل تو میرے چینل پر ایک پلیسٹ لسٹ رکھا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا آپ نے راونڈ کر کے رائٹ کلک کر کے چھوڑ دیں گے تو اس کی کوپی بن جائے گی پھر دونوں کو شیفٹ کے ساتھ سریٹ کر کے پھر دوبارہ روٹیٹ کریں گے اور رائٹ کلک کر دیں گے تو اس کی ایک اور کوپی بن جائے گی یہ ہمارا ایک پول بن گیا اب ان چاروں کو ہم سریٹ کریں گے اور اوپر ہم اس کو کمبائن کر دیں گے پھر یہ سرٹ کیا اور اوپر پوپرٹی بار میں یہاں سے ہم نے یہاں پر کمبائن کر دیا تو یہ اس طرح کا ایک ڈیزائن بن گیا پھر اس کے ہم نے ایک اور کوپی لی کوپی لینے کا بہت آسان طریقہ ہے کوروڈر ہمیں ایک تو اپنے کی بورڈ سے پلس پلس کریں گے تو اس کی کوپی بن جائے گی دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی شیپ کو اٹھا کر کسی اور جگہ موف کرتے ہوئے رائٹ کلک کر کے چھوڑ دیں گے تو اس کی کوپی بن جائے گی اب اس کے بعد اگلا پارٹ ہم بنائیں گے پین ٹول کے مدد سے یہ ہم نے پین ٹول یہ ہے اور یہاں سے ہم اس کا پتہ بنائیں گے اس طرح کا ہم ڈراپ کریں گے یہاں پھر ٹول کے مدد سے ہم تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتے ہیں اس کو اور ہم اس کو یہاں پر لاکر رکھ دیتے ہیں پھر پین ٹول دوبارہ لے لیں گے اور یہاں پر اس کی جو پتے کی جو ڈنڈی ہوگی وہ بنا دیں گے یہ اکثر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس لئے میں ہر بات کو نہیں بتا رہا اصل اس میں بتانے کے مقصد دیتا تھا کسی بھی ڈیزائن کو آپ ڈراپ کر کے پھر اس کو آپ نے سی این سی جو لیزر مشین ہے اس پر آپ نے کیسے چلانا ہے اس کو اور کیسے اس کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم میں ویڈیو کو تھوڑا سپیڈ اپ کرتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائمز آئے نہ ہو اور یہ پتے وغیرہ بن جائیں آپ جائیں کھنے کے لئے میں بھی آپ جائیں کھنے کے لئے میں آپ جائیں کھنے کے لئے میں موسیقا 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 اب دیکھیں اس پتیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے کوپی لی لی تاکہ اگر ہم اس میں کام کرے تو یہ خراب نہ ہے سب کو سرٹ کر کے ہم کمبائن کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا لیزر چلتا ہے وہ اسی لائن جو ہم نے ڈروپ کیا اسی کے اوپر چلتا ہے اور جہاں پر لائن کٹ جاتی ہے یا یہاں پر کسی اور شپ کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو آپ کا لیزر بھی وہی پہ کٹ مار دیتا ہے تو آپ کا سارے ڈیزائن خراب ہو جائے گا اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ پورے ڈیزائن کو جو چیز آپ کو الکسی چاہیے اس کو آپ وہی پر کمبائن کریں اس کے بعد اب ہم یہاں پر جا کر ٹیکس اپلائی کر رہے ہیں جو ہمارا نام ہوگا جو پارٹی نے جو نام ریکوائٹ کیا ہے اسی کو ہم یہاں سے فونڈ ایسا رکھیں گے تاکہ ہمارے سارے الفہ بیٹ جوڑے رہے مرج رہے اور اس کی کوئی چیز ٹوٹے نہیں اور اس کی ریکوائٹ بھی پارٹی کے اوپر ہی ہوتی ہے اگر کوئی فونڈ او ساریٹ کر لیتا ہے تو پھر آپ نے وہی رکھنا ہوتا ہے اور اسی طرح کنورٹ ٹو کرف کرنا ہے کنورٹ ٹو کرف کے لیے رائٹ کلک پھر اس کے بعد بریک اپارٹ کرنا ہے اس کو کنٹرول کے سب سے پہر کنورٹ ٹو کرف کرنے کے لیے کنٹرول کیوں پریس کریں گے پھر بریک اپارٹ کے لیے کنٹرول کے پریس کریں گے پھر اسی طرح آپ نے جہاں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو الفہ بیٹ تھے اس میں جہاں پر سپیس تھا تو وہ بلیک ہو گیا ہے تو اس کو ساریٹ کر کے اسی شیپ کو ساریٹ کر کے آپ نے اوپر سے کمبائنڈ کرنا ہے تو یہ اب کا اس طرح کا بن جائے گا ہم اس میں فیلڈ کریں گے فیلڈ کلر ہم اس میں خاتم کر دیں گے اوٹ لائن کلر ہم نے بلیک دے دیا اوٹ لائن کلر دینے کیلئے کسی بھی شیپ پر کلک کر کے اپنے کلر پر جائیں اور وہاں پر رائٹ کلک کریں گے تو اس کی اوٹ لائن آ جائے اس طرح اوپر کا شیپ ہم نے کوپی کر کے نیچے لگا دی اب ہم نے چونکہ ہمیں دو رونڈ بنانے ہیں تو ہم اسی کی کوپی لے لیں گے اور اس میں ایک الگ سا ٹیکس میں یہاں پر ڈال دوں گا اس کو بھی کنورٹ ٹو کرف اور پھر اس کے بعد کنورٹ ٹو کرف کنورٹ ٹو کرف کرنے کے بعد بلیک اپ پارٹ کر لیں گے یہاں پر اور اس کی بھی جو جو شیپ بلیک ہو چکا ہے اس کو ہم سرٹ کر کے اور اس کے ساتھالہ شیپ سرٹ کر کے آپ اس کو اوپر سے بلیک اپ پارٹ یا آپ اس کو کمبائن کر سکتے ہیں اسی شیپ کو پکڑ کے دس وقت سرٹ کر کے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کا شیپ اچھا لگے گا نظر آئے گا صرف اسی شیپ کو سرٹ کرنا ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے کہ میں زوم کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمیں یہ نظر آئے اور ہم اس کو ڈیلیٹ کریں اب اصل چیز جو ہم یہاں پر سمجھنے والے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنا ڈیزائن کر چکے ہیں پندرہ بائی پندرہ انچ کے گول دائرے میں تب ہمیں یہ اگر ہم لیزر والے کو دیتے ہیں تو وہ اس حساب سے ہم سے چارج کرے گا یعنی یہ بوکس اگر ہم لے لیں اور یہاں سے ہم ڈراب کر لیں تو اس کا سائز بنتا ہے تیس بائی سولہ انچ یعنی تقریباً آپ کا یہاں پر بنتا ہے تین فٹ تقریباً تین فٹ آپ کا بنتا ہے اور اسی طرح آپ کا دوسری طرف دیڑھ فٹ بنتا ہے تو اس کے کوسٹ جلدہ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کو ہم کم کیسے کریں گے تو ہم ایسے کر لیں گے کہ اس کو کر لیں گے چو بیس بائی ایٹین اٹارہ کر دیں گے اس کے اندر ہم اپنا جو میٹر ہے اس کو ڈال دیں گے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنی دائرے ہم یہاں سے ختم کر دیں گے اور ہمیں جو چونکہ سائز مل چکا ہے اور ہم اس کو چوٹا کم نہیں کریں گے بلکہ ان دونوں کو ہم یہاں سے لیں لیں یہاں سے اس کو ڈائنٹین کر دیں گے چیئے کہ اور اب اصل چیز یہاں پر ہماری جو بچت ہم کتنی کر سکتے یعنی کتنی جگہ میں اس کو ہم ڈال چونکہ یہ ویسے بھی بات میں ہم نے سارا الگ الگ کر کے رکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز ڈیڈیٹ کر دیں گے چونکہ لیزر پرنٹ میں جتنے بھی بارک کٹنگ اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا سائز دیکھیں پہلے کتنا سائز تھا اور آپ کتنا بن گئے تو اب اتنی سی جگہ میں ہمارا سارا کام ہو گیا اب جب یہ پرنٹ ہو کر آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گیارہ بائی آٹھ ساڑھے آٹھ انچ یعنی آپ کا اے فور کا سائز کئی جتنا ہو گیا اب اسی کو جیسے وہ مشین سے چلائے گا تو آپ کا چوٹا سا پیس اس میں کٹے گا اور اس کے حساب سے آپ سے پیسے چارج کریں گے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتا ہے لیزر پر یہ فائل آپ اپنے پاس سیو کر لیں گے اسی سیو والی فائل کو آپ جا کر لیزر پر جو بندہ کام کرے گا اس کو آپ دیں گے تو اب کے فائل آپ کی جو شیٹ ہوگی اس پر چلا لیں گے شیٹ اگر اب اپنے پاس سے لے کے جاتے ہیں تو اپنے پاس سے بھی لے کے جا سکتے ہیں ان کے پاس بھی رکھی ہوتی ہے کوئی سے بھی شیٹ یعنی تقریباً 2 ایم ام اور اس طرح 4 ایم ام سے وہ لوگ زیادہ نہیں کٹتے ہیں 4 سی ایم سے زیادہ نہیں کٹتے ہیں تو اسی ساپ سے آپ سے کٹنگ کروا سکتے ہیں چھنیے لیزر والے ماشین ابھی ہم لیزر والے کے پاس آ چکے ہیں اب فائل جیسے آپ بنا دیں گے یوزوی میں ڈال کر آپ لیزر والے کے پاس آپ نے وہ فائل ان کو دینی ہے اور فائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیزر کٹنگ کہاں پر کر رہا ہے اسی لائن پر کر رہا ہے جو ہم نے وہاں پر کوروڈ ڈرابر ڈراب کیا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈیزائن الیسٹیٹر میں یا کوروڈ ڈرابر میں آپ نے کوئی چیز ڈرابر کی کوئی ڈیزائن بنایا ہے اس کے بعد آپ لیزر والے کے پاس گئے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فائل دینی ہے وہ اپنے حساب سے اپنے جو سوفٹر ہے اس پر وہ کنٹ کر لیں گے سوفٹر جیسے راوٹر کہاتا ہے تو وہ میک سوفٹر ہے اور اس کا مجھے آئیڈیا نہیں یہ کونسا سوفٹر ہے ان کا اپنا خود سوفٹر ہوتا ہے جو کمپنی نے جو لیزر والا مشن جنہوں نے بنایا ہوتا ہے ان کے اپنی کوئی سیٹ اپ ہوتی ہے کوئی اپنا سیٹ اپ سوفٹر بنایا ہوتا ہے تو اس حساب سے اس فائل کو اس پر کنٹ کر کے پھر اس کو چلا دیا جاتا ہے تو آپ کے بچت یہ ہو جاتی ہے کہ ڈیزائن اپ خود کر لیتے ہیں اس کے پیسے آپ کے بن جاتے ہیں دوسری بھی پیسے آپ کے بن جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنی حساب سے جگہ کو کور کر لیتے ہیں کہ اتنی ایریا کے اندر ہمیں ڈیزائن بنانا ہے تاکہ ہمارا جو اور پیسہ ہے وہ بھی بچ جائے اب اس کی پرائس کی بات کریں تو یہاں پر اس کی جو سکوائر فٹ ہوتی ہے لیزر مشین کی یہ دو ست والی یعنی جو لاسانی شیٹ ہوتی ہے اس کو کارٹ دیا جاتا ہے سو روپے پر سکوائر فٹ ایک ست کا ہوتا ہے دو ست کا ڈیٹھ سو روپے سکوائر فٹ لیا جاتا ہے اگر شیٹ آپ اپنی لے جاتے ہیں اگر ان کی شیٹ ہوتی ہے تو پھر دو سو روپے کے حساب سے چارج کرتے ہیں دو ست والی لاسانی کی تو یہ ہمیں جو ڈیزائن پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریبا ایک بائی ڈیٹھ میں چونکہ بنایتا تو اس حساب سے یہ دو بائی جو سائز ہمارا تھا بڑا تھا یہ تقریبا دو بائی دص 허衍 کرتے ہیں لے ٹیٹھ پڑا چھے فٹ کی حساب سے ہم نے دو دو سو روپے یا نی چھے فٹ کے حساب سے ہمارے بائی اگر آپ کو دیکھتے ہیں نو سو روپے ڈیٹھ سو روپے کی حساب سے اور اسی حساب سے پھر جو شیٹ ہم نے تقریباً یارہ سو روپے ہمارا اس پر کوسٹ آیا تھا شیٹ کے ساتھ کٹنگ لیزر کے ساتھ ڈیزین ہم نے خود کر رہا تھا اور اس کے بعد جا کر میں نے اس کی جو کلرزیشن کی اور پھر اس کو جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں اینڈ میں دکھا سکتے ہیں ابھی تو اس کو جو ہم نے ڈیزین کلرز وغیرہ جو کیے اس کے بعد ہم نے جو ویڈن پلیٹ پر اس کو لگایا ہے یہ ساری کوسٹ بن کر تقریباً ایک ہزار روپے تک بھی خرچہ نہیں آیا ہوگا آٹھ سو نو سو روپے تک ایک پلیٹ پر خرچہ آ جاتا ہے اور یہ پلیٹ آپ کم از کم پینتیس سو روپے کی آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں مارکیٹ ریٹ اس کے کم از کم پینتیس سو روپے میں آپ اس کو بیش سکتے ہیں تو آپ اپنی ایک ہی ڈیزین میں ایک ہی پلیٹ میں تقریباً تین ہزار روپے تک یا ڈہی ہزار روپے تک کما سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے ڈیجیٹل طور کا جو اچھا نایا کام ہے تو یہ آن لائن زیادہ تر چلتا ہے اس چیز کو اگر آپ آئیڈیا لے کر اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو اس طرح کی لیزر والی مشین کٹنگ کے یہ ایک لیزر کی مدد سے جو آگسی نکل لی ہوتی ہے ایک روشنی سی اس کی مدد سے یہ جگہ کو جلا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ کٹ جاتا بارک سے بارک کٹنگ بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی کٹ لیتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح اگر اس کی مکمل پروسیس والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹنگ ہونے کے بعد ہم نے اس کی کلر کیسے کی اور پھر اس کو ووڈن پلیٹ میں کیسے لگایا ہے تو اس کے لیے آپ ہمارا نیکس جو اب دوسرا چینل ہے ہمارا ووڈک کے نام سے اس چینل پر آپ جا کے دیکھیں یہ پوری ویڈیو میں نے وہاں پر اپلوڈ کی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کلر دیئے کیسے اس کو وہاں پر پورا بنا دیا ہے کٹنگ کے بعد کا اگلا پروسیس میں نے وہاں پر دیا چونکہ ووڈک سے مطالق کے لگٹی سے کام میں وہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں تو اس وجہ سے وہ پوری مکمل ویڈیو میں نے اس پارٹ کو میں نے وہاں پر ایڈ کیا ہے اور جبکہ اس حوالے سے ایمیس ایڈگیشن کی جو کمپیوٹر کے حوالے سے جو کورسیس میں یہاں پر ڈالتا ہوں کمپیوٹر سے ریٹر جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تو امید کر دیں کہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگنی ہوگی اور اگر وہ والی ویڈیو دیکھنی ہے تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہوگا تو دیکھیں دیکھیں